بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اسلام علیکم میں آپ کا دوست ملک عارف اور آپ دیکھ رہے ہیں بایس پاکستان ناظرین پاکستان کا الیکٹرونک میڈیا پرنٹ میڈیا اور اب سوشل میڈیا بھی اپنے اصل ہیروز کی بجائے نقل کو زیادہ ترجیح دیتا ہے جیسے ہمارا پاکستان انڈین فلم ایکٹر سشانت سنگھ کی خودکشی پر مختلف قسم کے تفسرے کر رہا ہے کبھی سلمان خان پر قصیدے پڑھ رہے ہیں ہمارے ملک کا بڑا نام جو پاکستان اور پاکستان ٹیلی ویجن کو فروب دیتے رہے محترم تارک عزیز صاحب مرہوم کو دو دن بعد سب بھول گئے جنہوں نے اپنی صحت اپنی دولت اپنے علم اپنے عمل تجربات اور سب کچھ ملک کو قوم پر قربان کر دیا جنہوں نے آج جو میڈیا اینکر فدب فدب کر لمبی لمبی چھوڑ رہے ہیں ان کو سٹیج اور سکرین پر بولنے کا طریقہ سکھایا آپ کو وائس آف پاکستان کی سکرین پر دکھاتے ہیں کہ تارک عزیز صاحب اس وطن عزیز کے ساتھ کس حد تک مخلص اور کیسے حبل وطنی سے سرشار خدمات سارا جان دیتے رہے ہیں اور آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑھ رہا ہے کہ ایسے محسن ایسے جو ملک کے خادم خدمتگار اور ملک و قوم سے پیار کرنے والے جو لوگ ہیں وہ اس دنیا فانی سے کوچھ کر رہے ہیں جیسے تارک عزیز صاحب تھے ان کے بعد جو ہے وہ مفتی نعیم صاحب بھی دنیا سے حرصت ہو چکے ہیں تو اس طرح کئی ایسے عبدالستار عیدی اور کئی ناموار جو اپنے وطن کے لیے ملک و قوم کے لیے خدمات سرنجم دیتے رہے ہیں ان کو کبھی بھولنا نہیں چاہیے اور بجائے اس کے کہ ہم حریف ممالک کے ہیروز کو پرموٹ کریں اب یہ بھی بات ہے کہ ارتقل غازی کا ڈراما لگا ہے تو اس کو بڑا پرموٹ کیا جا رہا ہے ٹھیک ہے اسلامی ہیروز جو ہیں جنہوں نے اسلام کے لیے کام کیا ہے ان کو بالکل سرانہ چاہیے لیکن ساتھ ساتھ اپنے ملک کو بھی تو پرموٹ کرنا چاہیے اپنے ملک کے ہیروز کو پرموٹ کرنا چاہیے یہاں پہ یہ اکثر نفی کی جا رہی ہے ابھی سنتے ہیں دیکھتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں کہ تارک عزیز صاحب کیا بھی جنتے تھے ان کی جو بھی ویڈیو نکال لیں اس میں ملک پاکستان سے محبت کا جو اظہار ہے وہ جلکتا ہوا نظر آتا ہے اور یہ کہنے کی بات نہیں ہے جیسے کہتے تھے دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں آج یہ ثابت ہو رہا ہے کہ دیکھتی آنکھیں اور سنتے کان وہی تھے جو آج نظر آ رہے ہیں اور نظر والوں کو نظر آ رہے ہیں باقی تو سب دیکھتے سنتے بھی سب کچھ بھول چکے ہیں تو دیکھئے گا تارک عزیز صاحب کی سبیچ اس کے بعد دوبارہ ملتے ہیں عمرانیات کے تعلیم یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی ملک کو دیکھنا ہو کہ وہ کتنا خوش قسمت ہے تو چار چیزیں دیکھو کہ کیا اس ملک کے پاس ہیں پہلی بات یہ ہے کہ کیا اس ملک کے پاس سمندر ہے اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان کے پاس پندرہ سو کلومیٹر سے زیادہ سمندر ہے یہ ہمارا گوادر یہ جوانی یہ بلوچستان یہ کراچی یہ بن قاسم یہ ساری بندرگاہیں ہمارے پاس سمندر ہے دوسری بات پوچھتے ہیں کیا ان کے پاس ریگستان ہے ہمارے پاس تھر ہے تھر پارکر ہے چولستان ہے پھر پوچھتے ہیں کیا اس کے پاس پہاڑ ہیں دنیا کی آٹھ خوبصورت ترین چوٹیوں میں سے چھے چوٹیاں پاکستان کے پاس ہیں پھر پوچھتے ہیں کیا اس کے پاس میدان ہے پاکستان کا چالیس فیصد رقبہ میدانوں پر محیط ہے رب جلیل نے آپ کو دیتے ہوئے کوئی کسر نہیں چھوڑی لیکن آپ نے اس کو برباد کرنے میں بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی اس نے نعمتوں کی انتہا کر دی لیکن آپ اس نعمت کو سنبھال نہیں سکے آپ نے تعلیم کو پسے پشت ڈال دیا آج بھی تعلیم کے لیے جو بجٹ بنتے ہیں انہیں دیکھ کر ہنسی آتی ہے میں ایک چھوٹی سی مثال دوں گا مجھے معلوم ہے کہ اس وقت میں لمبی چھوڑی تقریر نہیں کر سکتا وہ جب شکیل نے مجھے کہا کہ آپ دو تین منٹ بور لیجے گا تو میں نے کہا مجھے تین سال چاہیے تقریر کی تیاری کے لیے تین منٹ بولنے کو کہنے لگے کہ آپ تو گھنٹوں بولتے ہیں میں نے کہا ابھی لے چلو اگر دو گھنٹے کی بات ہے تو ابھی لے چلو اس میں کیا فرق پڑتا ہے تین منٹ بولنا بڑا مشکل کام ہے تین گھنٹے بولنا بڑا آسان کام ہے بیس میں سے تین گانے گانا بڑا مشکل کام ہے بیس کے بیس گا دینا بڑا سوکھا کام ہے سو آپ یہ دیکھیں میں آپ کو موٹی سی مثال دیتا ہوں تعلیم کی اس وقت دنیا میں مسلمانوں کی تعداد ایک عرب اور پچاس کروڑ کے قریب ہے گویا دنیا کا ہر پانچوہ یا چھٹا آدمی مسلمان ہے اور اس کے مقابلے میں یہودی جو ہیں وہ چند کروڑ ہیں دو یا تین کروڑ ہیں امریکہ میں ہیں افریقہ میں ہیں یورپ میں ہیں پاکستان میں ہیں یا ادھر ادھر اسرائیل میں ہیں ہم ایک کروڑ ایک عرب پچاس کروڑ وہ پانچ کروڑ اور پچھلے ایک سو سال میں دو سو نوبل پرائز میں سے ایک سو اسی پرائز جو ہیں وہ یہودیوں کے پاس ہیں آپ کے پاس صرف تین ہیں اب اس کے بعد اگر رونے کو جیندہ چاہے تو آدمی کیا کرے کہ ایک طرف ایک عرب پچاس کروڑ وہ تین نوبل پرائز حاصل کرتے ہیں ایک طرف بہت ہی مارچن دے دوں پانچ کروڑ وہ ایک سو سی پرائز حاصل کرتے ہیں معیشت ان کے ہاتھ میں کارل مناکس کون تھا یہودی تھا یہ جس نے پینسلین بنائی کون تھا یہودی تھا دنیا کی ایک نومکس کو اس وقت یہودی کنٹرول کر رہے ہیں اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں ذہن میں رکھئے گا کہ آپ کے بچوں کا دودھ تک یہ ملڈی نیشنل کمپنیاں اس پر قبضہ کر چکی ہے جس دن چاہیں گے آپ کے بچوں کو بھوکا مار دیں گے صرف دودھ کی بات کر رہا ہوں اور پاکستان دنیا میں دودھ پیدا کرنے والا پانچ با ملک ہے لیکن آتا سب کچھ ادھر سے ہی ہے بسکٹ بھی ادھر کے آتے ہیں گندم بھی وہیں سے آتی ہے میرے پاس وقت کم ہے اور دل کے زخم زیادہ ہے زیادہ نہیں کہوں گا صرف یہ کہوں گا کہ آپ یہ فیصل آباد تاجروں کا شہر ہے یہاں تجارت بہت ہوتی ہے سب سے بہترین انویسمنٹ یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو بہترین تعلیم دیں خود چاہے ایک وقت کھانا کھائیں لیکن اپنے بچے کے لیے اس کے بستے میں کتابیں پوری ہونی چاہیے اس لیے کہ ہم تو اب جانے والے ہیں اسے حوالے سے ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ پینلسٹ موجود ہیں جن میں آورسیز پاکستانی جو نور حسن آسم جو ہمارے وائس آف پاکستان کے اینکر بھی ہیں اور ساتھ میں فروغ احمد جو آورسیز پاکستانی ہے پاکستان کو پرموٹ کرتے ہیں اور سوشل میڈیا ایکٹیویسٹ ہے ہم ان سے بات کریں گے سب سے پہلے نور حسن صاحب سے بات کریں گے ان کی طرف جائیں گے کہ نور حسن صاحب کیا ہم اتنے بیس ہو گئے ہیں کہ ہمارا میڈیا ہمارے حکمران اور ہماری قوم جو ہے وہ اپنے محسنوں اپنے ہیروز کو ایک دیوار کے ساتھ لگا کر دوسرے ممالک کے جو فلم سٹار ہیں سیاستدان ہیں ان کو پرموٹ کرتے ہیں اور ان کے قصیدے پڑتے ہیں اور بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں ایک چڑیا یا کبوتر اگر ان کا ہو تو اس پہ بھی تفسریں بڑے بڑے کرتے ہیں تو یہ کیا کہیں گے اس حوالے سے آج مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے کہ اگر ایک انڈین ایکٹر سوسائیڈ کر لے تو پورا میڈیا پاکستان کا الیکٹرونگ میڈیا پرنٹ میڈیا اس کو ایسے قبری دے رہا ہوتا ہے جیسے پتہ نہیں کون سی آفت آگئی ہے مگر افسوس کہ ہمارے ہیروز پاکستان کا احساسہ پاکستان کا نام روشن کرنے والے تارک عزیز سمیت بہت سے ہیروز کو پاکستان کے انکرز پاکستان کا میڈیا پاکستان کی حکومت جو ہے نا وہ نظر انداز کر دیتے ہیں یہ تو پاکستان کی روائز چلی آ رہی ہے کہ قیدی آزم سے لے کر اب تک جتنے بھی ہیروز ہیں قیدی آزم نے پاکستان کو بنایا مگر ان کو بھی جو ان کے ساتھ بھی جو سروع کیا گیا وہ صاحب کے سامنے ہے پھر ظلفکار علی بٹو کے ساتھ جو سروع کیا گیا وہ صاحب کے سامنے ہے تارک عزیز تو ابھی اس کے اوپر میں بعد میں بات کرتا ہوں ڈاکٹر عبدالقدیر کو آپ دیکھ لیں کہ اس نے پاکستان کو ایٹمی طاقت بنایا اور اس کو بھی جیسے نظر انداز کیا جا رہا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے میں جب سے یہ چھوٹا سا تھا جب سے میں یہ دیکھ رہا تھا کہ تارک عزیز صاحب کا پروگرام نیلامگار اور وہ آخر میں ایک ایسا زوردار نرہ مارتے تھے کہ پاکستان زندہ باد ہونا تو یہی چاہیے تھا زوردار نرہ مارتے تھے کہ پاکستان زندہ باد ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ اس کو قومی پرچم میں لپیٹ کر اس کو فوجی عزاز کے ساتھ سبوردخواہ کیا جاتا مگر افسوس کہ نہ حکومت نے اس کو اس کی آخری رسومات پروٹوکول کے ساتھ کی اور نہ ہی پاکستان کے میڈیا نے اس کو وہ قبرے دی جس کے وہ حق دار تھے جو قومیں اپنے ہیروز کی قدر نہیں کرتی وہ قومیں کبھی ترقی نہیں کر سکتی ہمیں دوسرے ملکوں کے کلچر کو پرموڑ کرنے کے بجائے اپنے کلچر کو پرموڑ کرنا چاہیے اور اپنے ہیروز کی قدر کرنی چاہیے ترق عزیز پاکستان کا نہ صرف سرمایہ تھا بلکہ ایک عظیم سکالر تھا اس نے پاکستان کے ہر محاض پر پاکستان کی نمیندگی کی اور پاکستان میں نالج کا اضافہ کیا اور پتہ نہیں اس نے کتنے لوگوں کو بولنے کی کتنے صحافیوں کو لکھنے کی بولنے کی تربیہ دی اور ان کے اندر جذبہ پیدا کیا کہ وہ لوگوں کے سامنے بول سکیں مگر افسوس کہ آج پاکستان کا الیکٹرون میڈیا اس سے بلکل انہوں نے وہ حق ادا نہیں کیا جو اس کو حق ادا کرنا چاہیے تھا میں بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہوں گا کہ ہمارے جو الیکٹرون میڈیا کے کچھ صحافی ہیں وہ دشمن ملکوں سے ایڈ لے کر دشمن ملکوں کے پیر رول پر کام کرتے ہیں اس لیے وہ اپنے کلچر کو پرموڑ کرنے کے بجائے دوسروں کے کلچر کو پرموڑ کرتے ہیں نکال کے تو اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں ہم فروق صاحب سے فروق صاحب سے بات کر لیتے ہیں فروق صاحب کیا آپ کیا کہیں گے how is your thinking about it یہ بہت ظلم ہو رہا ہے ہمارے ہیروز کے ساتھ اور ہمارے موصلوں کے ساتھ اس کے مطلب کیا کہیں بسم اللہ وحمد زہین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے تو میں وائی شاہ پاکستان کی پوری ٹیم کا شکر گزاروں اور جو کہ ملک عارف علی صاحب کا خاص طور پر شکر گزاروں جنہوں نے مجھے وائی شاہ پاکستان کی ٹیم کا حصہ بنایا انہوں کے پر ضرور پر ضرور اسرار پر میں بھی ٹیم کا حصہ بنایا تو میں مختلف انہیں نیوز بغیرہ بیچتا رہتا تھا تو یہ پچھلے تقریباً دس دن سے یا ایک ہفتہ پہلے سے کچھ خبریں آ رہی تھی کہ انڈیا میں ایک سکھ ایکٹر ہے شاند ناند ایسا کچھ اس کا نام ہے اس نے خود کشی کی اس نے آج اس کی انویسٹیگیشن ہوئی اس کے دوستوں نے راز کھولے یہ کیا وہ کیا کبھی کترینہ کیف کی خبر آگئی کہ اس نے شورڈ کپڑے پہنے یہ شوز پہنا وہ فلانی جگہ گئی تقریب میں سہ لینے کے لیے کبھی سلمان کان کی خبر آگئی کبھی کس کی کبھی کس کی تو مجھے بڑا دکھ ہوا تو آج انہوں نے بھی دکھی انداز میں کہا کہ ایک ویڈیو پیغام آپ بنا کے بیجیں تاکہ وائی صاحب پاکستان کو اس کو نشر کیا جائے کہ ہمارے حکمران جو کہہ رہے تھے ہم اس کو ریاست مدینہ بنائیں گے تو سب سے فہلی بات ہوئی ہے کہ وہ کس قسم کی ریاست مدینہ بنانا چاہتے ہیں ریاست مدینہ میں تو یہ ایسی باتیں یہ ایسی حرکتیں نہیں تھیں دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں ان سے کیا لینا دینا وہ انڈیا کے فنکار جو ہیں کیونکہ انتہائی میں تو انہیں انٹرنیشنل بغیرت سمجھتا ہوں کہ وہ مر گئے جہاں مرضی جاتی پھرے کترینہ کیف یا وہ جو مر گیا مردود جہاں مرضی جائے ہمیں ان سے کیا لینا دیں ہمارا میرا صرف قویسٹن میڈیا کے میرے معزز دوستوں سے احبار نویس جو ہے خبار والوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ وہ اپنے مال کام تا کہ یہ بات پہنچائیں کہ ہمارے جو قومی ہیرو ہیں اسلام کے ہیرو ہیں تارک بن زیاد موسیٰ بن نصیر سلطان محمود وزنوی حمد بن قاسم اور اسی طرح سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ اللہ ان کے بارے میں بتایا جائے تاکہ ہماری آنے والی نسل کو پتا چلے کہ انہوں نے اسلام کے لیے کیا کروانیاں دیں لیکن آج کسی کو ان کے بارے میں پتا نہیں ہے اور انڈیا کے فنکاروں کے بارے میں خبریں چلائی جا رہی ہیں اگر یہ کیا ان سے لینا دیں ہمیں دوں اسلام کے لیڈر ہیں ہماری اسلام کے ہیرو ہیں ان کے بارے میں پتا ہونا چاہیے جس طرح یہ ترکی میں اردگال پتا نہیں کیا نام ہے اس درامے کا جو میں نے تو دیکھا نہیں بڑا مشہور ہوئے تو بھئی بات یہ ہے کہ دراموں سے جہاد نہیں ہوتے نہ فتوحات حاصل ہوتی ہیں یہ مدان اترنا پڑتا ہے اللہ کو یاد کرنا پڑتا ہے اللہ کا حکم ماننا پڑتا ہے قرآن پڑنا پڑتا ہے اللہ کا ذکر کرنا پڑتا ہے پھر جا کے جہاد ہوتے ہیں ڈراموں سے تو جہاد نہیں ہوتے اور جس طرح یہ مجھے بڑے دکھی انداز میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پوری پاکستانی قوم خوش ہے کہ چین نے انڈیا کو پھینٹی لگائی ہے یہ لداہ کی پہڑیوں میں جو پچھلے دن واقع ہو گیا ہے سب لوگوں کو پتا ہے ہم اس کی خوشیاں منا رہے ہیں لیکن ستر سال سے ہم یہ سن بھی رہے ہیں اور یہ کہہ بھی رہے ہیں کہ ہماری شاعر آگا کشمیر ہماری شاعر آگا کشمیر لیکن ہم اپنی شاعر آگا نہیں چھڑوا سکے ہماری شاعر آگا کے اوپر ہندو فوجیوں نے ہزاروں لاکھوں کی تداد میں ہماری مسلمان ماں بہنوں بیٹیوں کی عزتیں تار تار کی ہیں ان کی بے حرمتیاں کی ہیں قتلیں عام کیا ہے لیکن ان کے بارے ہم نہیں ہمیں کچھ بھی فرق پڑھ رہا اور نعرہ لگا رہے ہیں خالی کہ کشمیر ہماری شاعر آگا ہے تو بھئی عمل کرنے کی ضرورت ہے کہنے کی ضرورت نہیں ہے اور یہ گوھر میرے حکومت سے بھی یہ کوئسٹن ہے کہ وہ ایک قانون بنائیں تاکہ کسی قسم کا کوئی انڈیا کا چینل یا ان کا کوئی اشتہارات نہ ٹی بی پہ چلے نہ کوئی حبار میں ان کی بات نشر ہو یہ جس تارک عزیز فوت ہوئے ہیں مختی نعیم صاحب کا جنازہ ایسی چیزیں دکھانے کی ضرورت ہونی چاہیے تاکہ ہماری آنے والی نسل کو پتا چلے کہ یہ ہمارے ملک کا سرمایہ تھے یہ عالم دین تھے یہ لوگ تو لہٰذا میرا یہ اسی سلسلے میں ہی بات کرنے کا اس نے کہا تھا ملکارف علی صاحب نے اور میں نے بات کی ہے تو برائے کرم آپ اچھائی کو اجاگر کریں برائی کو مٹھائیں تاکہ یہی چیز ہماری کوشش اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے تو ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے گا بس انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں اسلام علیکم ورحمت اللہ بہت شکریہ تمام پینلسٹ کا جنہوں نے ہمارا ساتھ دیا اور آپ نے دیکھا اور سنا کہ ہمارے ہیروز اور ہمارے موصلوں کے ساتھ ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے جنہوں نے اپنی پوری پوری زندگیاں جو ہیں وہ اس ملک کے لیے صرف کی قوم کے لیے صرف کی اور بعد میں ان کی زندگی کے بعد کیا حالات بنتے ہیں یہ سب کچھ آپ کے سامنے ہے اور اسی پہ ہم نے گفتگو کی ہے وائس آف پاکستان ہمیشہ حق اور سچ کا پرچار کرتا رہے گا اور کونے کونے کی آواز بنے گا یہی ہمارا عظم ہے یہی ہمارا مشن ہے اور ہمارا ساتھ دیجئے گا وائس آف پاکستان دیکھتے رہے گا لائک بھی کیجئے گا یوٹیوب پہ وائس آف پاکستان کے نام سے ہمارا چینل ہے اس کو سبسکرائب بھی کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن پر جو ہے وہ آل ویڈیوز کو بھی کلک کریں ساتھ ساتھ ملک عرف کے نام سے جو فیس بک پیج ہے اس کو بھی لازمی لائک کیجئے گا بہت شکریہ آپ کا آپ نے وائس آف پاکستان چینل کو دیکھا اسی کے ساتھ ہم اجازت چاہیں گے پاکستان زندہ بار